بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ناظرین میرا نام ناصف گندل ہے آز گولا گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آدھر ہوں مجھے ناظرین پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو ایک بیس اکیس سال کے ایکسپریئنس ہے اس کی بنا کے اوپر میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں اور مختلف ہوسنگ پریجیکٹس کے اندر آپ تمام دو سباب جو اس یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کون سا ہوسنگ پریجیکٹ اس وقت ٹھیک ہے اور میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں اس وقت راورپنڈی اسلام آباد کے اندر آنے والے ٹائم میں ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے بلکہ سامنے آنے والا نہیں ہے بہت ساری سوسائٹی ہیں جو ہے وہ اس وقت ان کے اندر فراڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اس وقت بھی منشنل ایک اور ویڈیو ریکارڈ تیار کروں گا جس میں تقریباً دس سے بارہ ہوسنگ پریجیکٹس جو ہے وہ اس وقت راورپنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ گائب ہو چکے ہیں جن لوگوں نے پچھلے دو تین چار پانچ سال تک جو ہے وہ بوگنگ پراسس کیا لوگوں سے جمع پونجی اٹھائی اور اس وقت جو ہے وہ گائب ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز کے کمیٹس کے نیچے جو ہے وہ رافتہ کرتے ہیں جی فلاہ ہوسنگ پریجیکٹس کے بارے میں بتائیں فلاہ ہوسنگ پریجیکٹس کے بارے میں بتائیں ایک ایک ہوسنگ پریجیکٹس کے حوالے سے ڈسکس کرنا میرے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں تھوڑا ڈرتا بھی ہوں اور میری پوری کوشش ہے اس وقت راول پنڈی اسلام آباد کے اندر دوہ دار تیس کے اندر ایسے ہوسنگ پریجیکٹس جن کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر اور ویسے تو اسلام آباد راول پنڈی کے اندر بہت اچھے اچھے ہوسنگ پریجیکٹس ہیں جو اس وقت ڈلیور ہو چکے ہیں وہاں پہ لوگ گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ انویسمنٹ کریں فوری اپنے بلوڈ کا قبضہ لیں اور گھر بنائے اس کے لیے آپ کے پاس پورا اسلام آباد پڑھا ہے بیریہ ڈی ایچ اے اور اس سائٹ پہ ٹاپ سٹی ممتاز سٹی فیصل ڈھول بہت سارے ہوسنگ پریجیکٹس ہیں ادھر کوئی برگ سٹی ہے اور لیکن اس وقت انسٹالمنٹس کے لیے اگر آپ کوئی پراپرٹی دیکھ رہے ہیں دوہ دار تیس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں یہ دس ہوسنگ پریجیکٹس جو ہے جو میں نے ایک لسٹ تیار کی ہے آپ ان کے اندر جو ہے وہ بلکل انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے اچھا جو اور سب سے مہنگا ہوسنگ پریجیکٹ اس وقت آپ کو پتا ہے سرین اگر ہائیوے کے پاس ایٹین ہوسنگ سوسائٹی کے نام سے اور نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بلکل قریب ہے اور یہ سب سے میں سمجھتا ہوں مہنگا ہوسنگ پریجیکٹس ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ تقریباً کچھ تھائلٹی فورٹی پرسنٹ جو اس ہوسنگ پریجیکٹس کا رقب ہے اس کے اوپر صرف وہ کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں اور باقی سکسٹی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ گرین چھوڑ رہے ہیں اس کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بنانے جا رہے ہیں گال فورچہ اور اس طرح کی چیزیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس ایٹین جو ہے یہ اچھی انویسمنٹ آپ دوزار تیس کے اندر اگر انسٹال میٹس کی پراؤپورٹی لنے چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر پراؤپورٹی جو ہے وہ لازمی خریدے ہیں اس میں انہوں نے دس مرلے کا جو ویلہ تھا آج سے تین چار سال پہلے انہوں نے چار کروڑ روپے کا دیا تھا اور اب بھی جو نئی بوکنگ ہے وہ آٹھ کروڑ ساٹھ لاف روپے کی یہ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو دس مرلے کا انہوں نے پراؤپورٹ کچھ ٹائم پہلے دیا تھا تین کروڑ باسٹھ لاف روپے کا اب بھی وہی جو پراؤپورٹ ہے اس کی نئی بوکنگ چار کروڑ تیس لاف روپے کی ہے انسٹال میٹس کے اوپر ہے اس کے بعد آپ کا فیسل ہیلز ہے فیسل ہیلز کے اندر انسٹال میٹس کے آپشن تو بہت کم ہے لیکن اس وقت جو ہے اس سیریے کے اندر جتنے بھی ہوسنگ پریجیکٹ ہے سب سے زیادہ جو انویسمنٹ ہے وہ فیسل ہیلز کی اندر ہو رہی ہے مارگلائی بنیو بننے کے بعد اور ابھی نیکس منت جو ہے مارگلائی بنیو بقیدہ طور پر آپریشنل ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی فیسل ہیلز کی انویسمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے پارک ویو سٹی نمبر تین کے اوپر پارک ویو سٹی آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے اندر بڑی خوبصورت لوکیشن کے اوپر یہ ہوسنگ پریجیکٹ ہے اس کے اندر بھی انسٹال میٹس کے اوپر آپ کی پراپرٹی ادھر آپ لینا چاہ رہے تو آپ کے لیے بڑا اچھا آپشن ہے اچھا اس کے علاوہ جی کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے اور نیو اسلام آباد انٹرنیسلل ائرپورٹ کے ساتھ کیپیٹل سمارٹ سٹی آپ کو پتا ہے مغیرہ طور پر اس کے اندر سی ساری چیزیں کلیر ہیں وہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھا ہوسنگ پریجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا بلیو وڈ سٹی ہے اور بلیو وڈ سٹی اس وقت آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ سرچ کی ہے جنرل والا ہوسنگ پریجیکٹ بلیو وڈ سٹی ہے بلیو وڈ سٹی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ رقمہ جو ہے وہ خرید چکا ہے موٹر بھئی کے ساتھ اور پھر اس کے بلوک جو ہے وہ جنرل بلوک اوورسیز بلوک وڈولیمٹ وہاں پہ بڑی اچھی ہو رہی ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ رواد والی سائٹ پہ نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ہے وہ اس وقت اچھا ہوسنگ پریجیکٹ ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت وہاں پہ انویسمنٹ ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے اس سے آگے جی آپ کا فیصل ڈاؤن فیز ڈو ہے انسٹالمنٹس کی اگر پراپلٹی آپ نے اس وقت لینی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ فیصل ڈاؤن فیز ڈو کے اندر انویسمنٹ کریں نیو اسلامباد انٹرنیسنل ائرپورٹ کھلیئے انٹرچینج ہے جیسے ہی آپ موٹر بھئی کے اوپر جائیں گے تو سب سے پہلا موٹر بھئی کے اوپر جس فوسنگ پریجیکٹ کا فرنٹ ہے اور کافی لمبا فرنٹ ہے وہ چودری عبدالمجید صاحب جو ہے وہ اس آسنگ پریجیکٹ کے مالک ہے فیصل ڈاؤن فیز ڈو کے حوالے سے اور رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ آکے چکری روڈ تک جو ہے یہ کافی بڑا رقبہ جو ہے وہ چودری عبدالمجید صاحب جو ہے وہ کلیئر کروا چکے اس کے ساتھ سلور سیٹی ہے نو سی اپروڈ آسنگ پریجیکٹ ہے تھلین انٹرچینج کے بالکل ساتھ ہے گرجہ روڈ کے اوپر اور اس کے آگے جو ہے ملٹی گارڈن ملٹی گارڈن جی آپ کو پتا ہے اس کی ایک بڑی یہ کوپریٹیو آسنگ سوسائٹی ہے اس کی ایک اچھی کریڈیبیلٹی ہے اور ای الیون کے اندر وہاں سے انہوں نے ایک سفر کا آغاز کیا تھا آج سے تیس پینتیس سال پہلے اور تقریباً کوئی تین ساڑھے تین لاف روڈ کا جو ایک کنال کا اس وقت انہوں نے پلوڈ دیا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ چودہ سے پندرہ کروڈ روڈ کا وہاں پہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایف سیونٹین سیکٹر بنایا بی سیونٹین سیکٹر بنایا اور ابھی ملٹی گارڈن فیز ٹو کے نام سے ان کے بوکنگ آئی ہے اور یہ چکری روڈ کے اوپر ہے جہاں پہ آپ کا بلو ورڈ سٹی کیپیٹل سمارٹ سٹی اور فیصل ٹون فیز ٹو ہے آپ یہ سمجھیں کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کے بالکل سامنے گیٹ کے سامنے جو ہے وہ ملٹی گارڈن فیز ٹو کی لوکیشن آگئی ہے اس کے علاوہ جی آپ کا نیو سٹی پیناڈائز ہے نیو سٹی پیناڈائز کے پاس بقیدہ طور پیانوسی موجود ہے اور اس سیری پشاور والی سائٹ سے جو لوگ آ رہے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نیو سٹی پیناڈائز جو ہے وہ سائٹ کے اوپر دولیمنٹ ہو رہی ہے انسٹالمنٹ کے اوپر پراپٹی اگر اس سائٹ پہ آپ نے لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کے لیے یہ اچھا ہے کوشتان ان کے لیے ان کی بکنگ تو کلوز ہو چکی ہے لیکن انسٹالمنٹ کے اوپر دو ہزارت ہے اس میں یہ ہوسنگ پریجیکٹ آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ دس گیارہ ہوسنگ پریجیکٹ اس وقت میں نے بنائے اچھا اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوسنگ پریجیکٹ جو ہے ان کے اندر آپ جو جس قسم کی بوکنگ ہے آپ خرید لیں یہاں پہ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں میں نے اس کے اوپر بقیدہ طور پر ویڈیو بنائی ہے کہ آپ جو ہے وہ نئی بوکنگ میں نہ جائیں آپ اولڈ بوکنگ جو ہے ویڈ پروفٹ پرچیز کر لیں اس میں آپ کے سامنے ایٹین ہوسنگ پریجیکٹ کی مثال لے رہتے ہیں دس مرلے کو انہوں نے ویلہ جو ہے وہ چار کروڑ روپے کا دیا تھا آپ نئی بوکنگ ان کی آٹھ کروڑ روپے کی ہے تو چار کروڑ روپے میں اگر آپ کو دو ڈائی تین کروڑ بھی پروفٹ دینا پڑتا ہے تو آپ دے دے پرانے ممبر کو آپ کو آٹھ کروڑ کی بجائے سات کروڑ کا مل جائے گا حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نئی بوکنگ میں ہم جو ڈیلر ہیں ہمیں کمیشن زیادہ ملتا ہے لیکن میں بار بار آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں بھائی اپنے پیسے کی بچت کریں بجت تھوڑا بڑھائیں اور اولڈ ریٹس والی جو اس ہوسنگ پریجیکٹ ہے جو بھی انڈر پراسس ہے ان میں اولڈ پرائس میں آپ بوکنگ کروا ہے اسی طرح آپ کا کیپٹل سمارٹ فٹی ہے پرانا پلاٹ انہوں نے اٹھاران لاکھ روپے کا دیا تھا نئی بوکنگ ابھی ان کی پینتیس سیلیس لاکھ روپے کی ہے تو آپ اٹھاران لاکھ والی بوکنگ کے اوپر پروفٹ دے دیں پانچ چھے آٹھ دس جو بھی پروفٹ اس وقت مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے وہ آپ خرید دیں بلیو وڈ سٹی کے اندر بھی اسی طرح ہے اور بہت سارے جتنے بھی بوکنگ پریجیکٹ ہے ان میں آپ اولڈ پرائس والی جو بوکنگ ہے وہ وید پروفٹ پرچیز کر کے آپ اپنے نام پر ٹرانسفر کریں اس میں آپ کو بچت بھی ہوگی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اولڈ پرائس میں آپ کو بہت بڑے بینیفیٹ بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ہم لوگ بلیو وڈ سٹی کی مثال لے دیتے ہیں بلیو وڈ سٹی کے اندر اوورسیز بلاک ہے اوورسیز بلاک کے اندر ساڑھے تیرہ لاکھ روپے والی جو بوکنگ تھی جن لوگوں نے فیفٹی پرسنٹ فیمنٹ کی ان کو بلوڈ نمبر اللہ آٹ ہو گئے نقشے کے اندر آگئے آپ وہ بلوڈ خریدے ساڑھے تیرہ لاکھ فالے بجائے اس کے کہ آپ پچیس تیس والی جو نئی بوکنگ ہے وہ خریدے تو وہ پرانے جو بلوڈ نمبر لگے ہوئے ہیں نقشے کے اندر آ چکے ہیں سائٹ کے اوپر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے وہ پراپرٹی فرید ہے تو موسٹ ویلکم جی آپ تمام دو سب آپ سے گزارش ہے کہ اپنی انویسمنٹ کرنے سے پہلے میری اوپر ٹرانسننگ ہے اور کسی اچھے دوست سے مشورہ کرنے اور کسی اچھے دوست سے مشورہ کریں لیکن انویسمنٹ کرنے سے پہلے صرف ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر نہ جائے سائٹ کا وزٹ کریں لوگوں سے مشورہ کریں جو اچھے کریمیلٹی رکھنے والے ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہیں جن کو دس سال پندرہ سال بیس سال آٹھ سال پانچ سال کا ایک اچھا ایکسپیئنس ہو گیا ہے ان کے ساتھ مشورہ کریں صرف یہ نہ کریں کہ فلاں بندے نے کہہ دیا تو میں نے وہاں پہ انویسمنٹ کرنے موسٹ ویلکم جی دعا میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ